اسلام علیکم ڈیر ویورز اور انگلیش فیل ایمی کے ساتھ میں ایک نئی سیریز کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کے دل میں بہت خوش ہوں کہ ہم نے ایک نئی سیریز کا اردو کے ذریعے انگلیش سیکھئے کا آغاز کیا ہے بہت سے سٹورنٹس اور بہت سے ویورز نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ سر ہمیں کچھ ایسے فریزز سینٹینسز یا ورڈ سکھائیں جو ہم اردو کے ذریعے انگلیش بولنے میں ہمارے معاون ثابت ہوں اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو روزانہ بات چیت کے دوران کئی قسم کے جملے بولنے پڑتے ہیں مثلا کسی کو سلام کرنا ہو کسی کے ساتھ کوئی دعوت پہ جانا ہو یا کسی کو دعوت پہ بلانا ہو تعذیت کرنا ہو یا معذرت کرنا ہو you know in these kind of situations ہمیں بہت سے روز مرہ کی گفتگو والے سینٹینسز کی جملوں کی ضرور پڑتی ہے تو اس سیریز میں اس سیریز کا پہلا لیسن ہے اس تمام سیریز کے لیسنز میں میں کوشش کروں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سیریز پسند بھی آئے گی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ سب لوگ اس سے بہت زیادہ لیڈنگ کریں اور مجھے ضرور ضرور آپ نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو اس سیریز کے آغاز سے کیسا لگا اور how do you feel about this اور ہمیں اس کو آگے کیسے لے کے چلنا چاہئے suggestions are always welcome تو چلی یہ start کرتے ہیں جب بھی انسان آپ اسے ملتے جلتے ہیں تو سب سے پہلے سلام سے جیسے ہم greetings کہتے ہیں اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام دعا سے جیسے ہم greetings کہتے ہیں اس سے ہم آغاز کرتے ہیں سلام دعا کو ہم کہتے ہیں سلام کو greetings نیچ میں کہتے ہیں greetings جو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اسے انگلیش کے اندر جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں that is hello اپنے کلچر میں جب ہم بولتے ہیں that is assalamu alaikum انگلیش کے اندر اس کو ہیلو سے آغاز کرتے ہیں ہیلو کو اندو میں بھی ہم ہیلو ہی کرتے ہیں ہیلو 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 کے بعد میں نے ڈالی ہے اس ہیلو کے بعد آپ کوئی نام جیسے ہیلو عمران ہیلو علی ہیلو مما ہیلو بابا ہیلو امی ہیلو ابو ایسے ہی آپ یہاں پہ ہیلو عمران ہیلو علی ہیلو ممی آپ اس سے آغاز کر سکتے ہو آپ کیسے ہو آپ کیسے ہو انگلیش میں ہم کہتے ہیں how are you how are you how are you میرے ساتھ کے یہ how are you how are you how are you how are you میرے ساتھ کہیے how are you آپ کیسے ہو ریڈنگز جو ہیں سلام دعا جو ہے اب یہ ہم ڈیفرنٹ اوقات میں ڈیفرنٹ انداز میں کہیں گے صبح کے لئے ہم کہتے ہیں صبح بہر صبح ہو بہر یا صبح ہو کا سلام اسے انگلیش میں ہم کہتے ہیں good morning good morning اب آر کو بہت ہی لائٹ پرناؤنس کیجئے good morning آج چاہے نہ ہی پڑیے good morning good morning good morning good morning صبح بہر یہ ہم صبح دوپہر بارہ بے تک کہہ سکتے ہیں good morning پھر دوپہر بارہ بے کے بعد شام پانچ یا چھے بے تک ہم سپہر کا سلام کہتے ہیں سپہر کو انگلیش میں کہتے ہیں after noon so سپہر کا سلام ہو گیا good afternoon اس میں بھی آپ نے آر پرناؤنس نہیں کرنا good afternoon سپہر کا سلام good afternoon میرے ساتھ کہیے good afternoon remember آپ ایک لفظ کو دو سے تین بار آپ نے repeat کرنا ہے میرے ساتھ ساتھ میں اس لیے اس کو لمبا کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پرناؤنس کرنے کا اس کو کہنے کا وقت مل سکے good afternoon سپہر کا سلام شام کا سلام جو شام چھے سے onward ہوتا ہے شام بہر یا شام کا سلام جسے ہم کہتے ہیں good evening evening شام اور سلام یا بہر کو ہم good کہتے ہیں تو شام کا سلام یا شام بہر کو ہم کہیں گے good evening شام چھے بجے سے لے کے رات گیارہ گیارہ بارہ بہر تک good evening کا استعمال کیا جاتا ہے شام بہر good evening say it after me good evening اب ہم چلتے ہیں الودا کہنا وہ تھا جب ہم سلام دعا کرتے ہیں اب ہم الودائی طور پر جب ہم کسی سے depart ہوتے ہیں saying good bye تو اس صورت میں ہم ان سے کیا کیا جملے یا فریز بول سکتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں خدا حافظ اس کو نیچ میں کہتے ہیں good bye خدا حافظ خدا حافظ good bye آپ کا دن اچھا گزرے remember یہ سارے جملے آپ نے ایک مطبعہ کٹھے نہیں کہنے آپ different جملوں کو جو بھی آپ کے ذہن میں ہو آپ اس کو کہہ سکتے ہو آپ کا دن اچھا گزرے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کا دن اچھا گزرے have a nice day have a nice day آپ کا دن اچھا گزرے اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں اپنا حیال رکھنا take care اپنا خیال رکھنا اپنا حیال رکھنا take care کچھ اور مزید جملے goodbye کہنے کے لئے الودا کہنے کے لئے بات بھی ملتے ہیں see you later see you later later کہتے ہیں بات میں you میں نے پہلے بھی کہا تم یا آپ کے لئے see میں نے ملنا see you later یہاں بھی آپ نے r کو pronounce نہیں کہنا see you later see you later see you later see you later بعد میں ملتے ہیں اسے آسانی سر لو easy لو take it easy take it easy بھوڑا ہے ہم بعض اگر پینک ہو جاتے ہیں different کام کے لئے رسول نے ہمیں کہا جاتا ہے take it easy easy لو پریشان نہ ہو اس معنوں میں take it easy پھر ملیں گے goodbye کہنے کے لئے پھر ملیں گے see you soon soon جلد ہی see ملیں گے you میں نے تم یا آپ see you soon see you soon میرے پیچھے کہی ہے see you soon see you soon اب ہم آتے ہیں اپنا تعریف کروانا ہو تو ہم کیسے اپنا تعریف کروا سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں introducing yourself اپنا تعریف کروانا introducing yourself پہلا جملہ دیکھئے ہیلو میں امران ہوں ہیلو میں علی ہوں ہیلو آئی ایم امران یہاں پہ دارٹس میں آپ کا نام آئے گا ہیلو آئی ایم علی whatever your name is وہ یہاں پہ ان دارٹس میں یہاں پہ اس کو ہم فل کر دیں گے ہیلو آئی ایم میں ہوں امران یا علی جو بھی آپ کا نام ہے ہیلو ہیلو آئی ایم امران ہیلو میں امران ہوں ہیلو میرا نام امران ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے ہم نے کہا ہیلو میں امران ہوں یہاں ہم کہتے ہیں ہیلو میرا نام امران ہے ہیلو میرا نام امران ہے یہاں ہم نے کہا تھا آئی ایم امران یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں میرا نام امران میرا نام نام امران ہیلو میرا نام امران یہاں پہ آپ کا جو بھی نام ہے آپ یہاں ڈاٹس میں لگا کے اس کو فل کر سکتے ہو again these are the sentences جو ہم use کرتے ہیں اپنے تعریف کروانے کے لیے جو تھرڈ خونہ سنٹنس ہے وہ ہے Hi میں عمران ہوں Hi میں عمران ہوں Hi I am عمران ان ڈاٹس میں اگر آپ اپنا نام لگیں گے Hi کا لفظ normally ہم جو use کرتے ہیں وہ normally ہم family اور friends کے لیے کہتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں Hi میں عمران ہوں Hi I am عمران اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے کسی اور کا تعریف کروانا ہو تو اس صورت میں ہم کس قسم کے جملوں کا استعمال کریں گے پہلے ہم نے کیا تھا اپنا تعریف کروانا اب کسی اور کا تعریف کروانا Introducing someone else Introducing تعریف کروانا کسی اور کا تعریف کروانا پہلا سنٹینس دیکھتے ہیں میرے دوست سے ملیں Please meet my friend Please meet my friend برائے مہربانی میرے دوست سے ملیں یہ اچھا ہوتا ہے کہ آپ please کا لفظ استعمال کریں It's always polite It's always polite ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے گھٹو جس چسٹ بھی ہو اور اس میں ہمارے manners بھی ہوں اور لہجے میں شاہستگیلی ہو Please meet my friend Meet میں نے ملنا My میرا friend دوست Please meet my friend برائے مہربانی میرے دوست سے ملیں پھر جو بھی دوست کا نام ہے Please meet my friend Ali آپ کیا سکتے ہو Please meet my friend Zubair Whatever the name of your friend is میرے دوست سے ملیں اگلا سنٹنس ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھی سے ملیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھی سے ملیں Remember میں نے پہلی بھی کہا تھا آپ ان میں سے کوئی ایک سنٹنس بھی use کر کے اپنے دوست کا کسی اور کا کولیگ کا فرینڈ کا بہن کا بھائی کا تاروب دخلوں سے کروا سکتے ہیں I would like you to meet my colleague میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھی سے ملیں کولیگ نارملی ایسے ساتھی جو آپ کے ساتھ جوب غیرہ میں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں میں ہم کولیگ کہتے ہیں جیسے I am a teacher تو میرے پاس اور بھی teachers ساتھ میں کام کرتے ہیں کولیج کے اندر تو ہم آپ اس میں کولیگز ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھی سے ملیں I would like you میں چاہتا ہوں I would like میں چاہتا ہوں You are to meet my colleague meet میں نے ملنا to meet my colleague میرے ساتھی سے ملیں Please say it after I would like you to meet my colleague اگلی سنٹنس میں آپ کو اپنے دوست سے ملانا چاہتا ہوں I would like to introduce you to my friend اس کو ہم I would کو short form میں I'd بھی پڑھتے ہیں I'd کے ساتھ ہم ڈی لگاتے ہیں I'd I would کو ہم I'd بھی spoken میں کہتے ہیں I would بیرا ہم جہاں پڑھیں گے I would like to introduce you to my friend میں طرف کروانا چاہتا ہوں آپ کا میرے دوست کے ساتھ میں آپ کو اپنے دوست سے ملانا چاہتا ہوں I would like to introduce you to my friend میں آپ کو اپنے دوست سے ملانا چاہتا ہوں کچھ اور جملے دیتے ہیں جس میں ہم introduce things someone else کروائیں گے کسی اور کا تعریف کرواتے ہیں مجھے تعریف کروانے دیجئے another way of saying the same thing تو ہی بات کو کسی اور انداز سے کر رہے ہیں let me introduce آگے اگر وہ آپ کا دوست ہے تو آپ کہیں گے my friend let me introduce تعریف کروانا تعریف کروانا introduce let me introduce my friend let me introduce my colleague let me introduce my cousin کچھ بھی آپ کیسے جس کا بھی آپ تعریف کروارے ہیں جس پندگہ تعریف کروارے ہو whatever your relation آپ کا جو بھی سے تعلق ہے آپ اس کو یہاں پہ کہہ سکتے ہیں let me introduce my boss let me introduce my student مجھے تعریف کروانے دیجئے یہ میرا دوست ہے this is my friend آگے آپ اس کا نام دیں یہ میرا دوست ہے ali this is my friend ali this is my friend imran جو بھی آپ کے دوست کا نام ہے اب اس سلائیڈ میں ہم سیکھیں گے کہ نیک ہواہی شاہد کے لیے ہم کیا فریزز یا جملوں کا استعمال کرتے ہیں for good wishes نیک ہواہی شاہد good wishes کے لیے for for good wishes نیک ہواہی شاہد کے اظہار کے لیے پہلا سنٹس دیکھتے ہیں خدا سب ٹھیک رکھے جب ہم نے کسی کو نیک ہواہی شاہد کا اظہار کرنا ہوتا ہے کوئی غزابل فرس کرتے ہیں کوئی شخص کو ٹرائیلنگ پہ جا رہا ہے جہاں کسی بھی کام کے لیے جا رہا ہے تو ہم اقصر کہتے ہیں خدا سب ٹھیک رکھے all the best all the best خدا سب ٹھیک رکھے میں کے ساتھ کہیے all the best بہترین ہواہی شاہد کے ساتھ with best wishes with best wishes یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں خدا کرے تمہارے خواب پورے ہوں فرس کریں آپ کے پاس کوئی آپ کا دوست اور فرسوئنٹ آتا ہے یا آپ کے فیملی ممبر تو وہ آپ اس کو کہتے ہیں اکثر ہم نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جس مقصد کیلئے جا رہا ہے فرس کریں وہ ہائے سڈیلی کے لیے باہر جا رہا ہے فرس کریں وہ ایسا امیگریشن کرنیے جا رہے ہیں باہر یا کوئی ایسا جو کرنا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو ہم کس طرح سے ان کے لیے دعایہ کلمات کہتے ہیں نیک خواہی شاہد کا اظہار کرتے ہیں خدا کرے تمہارے خواب پورے ہوں may your dreams come true may your dreams اللہ کرے خدا کرے تمہارے ڈریمز تمہارے خواب your ڈریمز آپ کے یا تمہارے خواب کم ٹرو پورے ہوں may your ڈریمز کم ٹرو خدا کرے تمہارے خواب پورے ہوں کچھ اور جو میں دیکھتے ہیں نکواہشات کے لیے میری خواہش ہے کہ آپ اپنا مقصد حاصل کر لو I wish you achieve your goals I wish you میری تمنا ہے آپ کے لیے I wish you achieve آپ achieve کر لو your goal اپنے مقصد اپنا مقصد میری خواہش ہے آپ اپنا مقصد حاصل کر لو I wish you achieve your goal I wish تمنا کرنا حائش کرنا you achieve آپ حاصل کریں your goal اپنا مقصد تمہاری قسمت اچھی ہو ایک اور جو سمپل ہم استعمال کرتے ہیں very سمپل تمہاری قسمت اچھی ہو good luck good luck قسمت اچھی قسمت good luck تمہاری قسمت اچھی ہو اس میں you جو ہے understood ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں you good luck ہم simply کہتے ہیں good luck تمہاری قسمت اچھی ہو جیسے میں کہوں good luck to you with learning english وہ تو تھا نیک خواہیشات کا اظہار کرنا اب ہم کچھ فریز سکھیں گے نیک خواہیشات کا جواب دیتے ہوئے کہ کس انداز سے ہم نیک خواہیشات کا respond کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں نیک خواہیشات کا جواب دیتے ہوئے responding جواب دینا جواب دینا to good wishes نیک خواہیشات کا responding responding to good wishes نیک خواہیشات کا جواب دیتے ہوئے کچھ فریز اس کے سکھتے ہیں یہ آپ کی اچھائی ہے پہلا فریز it's good of you good اچھائی it's یہ of you آپ کا یہ آپ کی اچھائی ہے it's good of you it's good of you مجھے ساتھ پڑھئے it's good of you یہ آپ کی اچھائی ہے سمپل ہم کہہ سکتے ہیں آپ کا شکریہ thank you آپ کا شکریہ thank you thank you آپ خوش رہیں دیسرا بی ہیپی بی ہیپی خوش رہیں بی ہیپی آپ خوش رہیں کچھ اور فریز نقوائش آپ کا اظہار کرتے ہوئے آپ کا بہت بہت شکریہ thank you so much thank you so very much بھی کہہ سکتے ہو آپ thank you so much آپ کا بہت بہت شکریہ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں منی دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں اب جو سیچوچن ہمارے پاس آئی ہے وہ ہے کسی کو مدو کرتے ہوئے ہم کس قسم کے جملے sentences phrases کا استعمال کر سکتے ہیں سو اگر ہم کسی کو دعوت دینی ہے کسی کو مدو کرتے ہوئے inviting someone کسی کو جب مدو کرنا ہو دعوت دینی ہو تو ہم کس انداز سے کیا جملے اردو میں کہتے ہیں اور پھر ان کی possible english کیا ہم کرتے ہیں کسی کو مدو کرتے ہوئے inviting someone invite مطلب ہوتا ہے invite meaning دعوت دینا someone کسی کو جو پہلا فریز دیکھتے ہے مہربانی کر کے میری دعوت قبول کریں please accept my invitation میربانی please accept قبول کرنا my invitation میری دعوت please accept my invitation میرے ساتھ کہیے please very good accept my invitation please accept my invitation دیگر لینڈنگ کرتے آپ نے بالکل بھی شرمانہ نہیں اس کے چاہنا نہیں ہے بس آپ نے بول نا ہے انگلیش بہت آسان زبان ہے اگر آپ اس کو صرف بول نا شروع کر دیں just like عام زبان کی طرح زبان ہے بول نے سے آتی ہے جیسے ہم نے ڈڈو یا پنجار سکھی ہے اس طرح سے ہم اس کو سکھ جائیں گے بول بول کے سن سن کے چلے جی please accept my invitation invitation کا مطلب ہے دعوت accept قبول کر my میری please برائے مہربانی اگلا سنٹس دیکھتے آپ کو دلی طور پر دعوت ہے you are cordially invited you are cordially invited cordially دلی invited پھر دعوت دی you are آپ کو آپ کو دلی طور پر دعوت ہے you are cordially invited اگلا سنٹس مہربانی کر کے میرے ساتھ خوشیاں بانٹیں please share your happiness with us مہربانی کر کے ہمارے ساتھ خوشیاں بانٹیں please مہربانی share بانٹنا your happiness with us اپنی خوشیاں ہمارے ساتھ please share your happiness with us میرے ساتھ کہیے کسی کو مدو کرنا ہو please share your happiness with us یا بھی جیسے ہم نے کہا تھا please accept my invitation ہم پہلے سنتنس کی طرف چلتے ہیں اب invitation کس چیز دے رہے ہیں فر ایسی بھر دے پارٹی کا ہے تو آپ کہہ سکتے ہو please accept my invitation of the birthday party کس کی آپ کی اپنی ہے یا اپنے بھائی کی ہے بہن کی ہے whatever آپ یہاں پہ اس کو fill کر سکتے ہو آگے اس کو extend کر سکتے ہو میرے بھائی کی میری دعوت قبول کریں میرے بھائی کی میری بردے ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں please accept my invitation of the birthday of my brother ایسی ہی یہاں بھی آپ اس کو ایسی ہی کہہ سکتے ہیں please share your happiness with us on my friend's birthday or on my birthday or my brother's birthday or my brother's marriage ceremony ای تو زی اینی سی چویشن یہاں پہ آپ لگا سکتے جب آپ نے کسی کو کسی دعوت پہ invite کرنا ہوتا ہو کچھ اور فریز کچھ اور فریز دیکھتے ہیں again inviting someone کے سلسلے میں کسی کو مدون کرتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے کس میں شامل نہیں ہوتے اب یہ شادی بھی ہو سکتی ہے کسی کی فیملی میمبر کی یہ کسی کی انیری انیورسری ہو سکتی ہے کسی کی پیپر کا ریزلٹ اچھا آیا ہے کچھ برڈے پارتی ہے you know things like that why don't you join us ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے شامل join us ہمیں join کریں شامل ہو ہمارے ساتھ you آپ یا تم why don't کیوں نہیں why don't you join us آپ ہمارے ساتھ شامل کیوں نہیں ہوتے آپ ہمیں join کیوں نہیں کرتے کہاں join نہیں کرتے وہ میں نے پہلے بھی کہاں کوئی بھی situation ہو سکتی ہے کوئی برڈے پارٹی ہے کوئی marriage ceremony ہے کوئی anniversary ہے کوئی gathering ہے get together whatever it is why don't you for example میں کسی دوسکو جوائن کروانا چاہ رہا ہوں اپنے بھائی کی شادی پہ کہوں گا why don't you join us on the marriage ceremony of you join us یہاں بھی ہم t drop کر دیں why don't why don't you why don't you join us why آپ فیلحال اس کو don't ہی پڑھے بات نہیں why don't you join us why don't you join us اگلا سنٹنس دیکھتے ہیں آپ کو دعوت دے کے مجھے بہت خوشی ہوگی اب یہاں پہ یہ apostrophe کے بعد میں نے کومہ کے بار یہ ڈی ڈالا ہو ہے یہ i would کی short form ہے i would یا i 'd بولنے میں ہم ہمیشہ contraction یا چھوٹا بولتے ہیں اس لئے ہم would کو ہم نے اس کو apostrophe ڈی ڈالا ہے یہ i would کی short form ہے i would love to invite you یا اس کو آپ i would بھی پڑھ سکتے ہو i would love to invite you invite میں دعوت دینا آپ کو دعوت دے کر مجھے بہت خوشی ہوگی i would love to invite you وہ تو دعوت دینے کے لیے ہم فریزز یا جملوں کا استعمال کرتے تھے اب دعوت قبول کرتے ہیں ہم کون سے possible آنسر سٹیٹمنٹس یا جواب یا سٹیٹمنٹس ہم بول سکتے ہیں میں بہت خوشی سے آنگا i will be very happy to come i will be very happy to come i will be very happy to come of course future کی بات ہو رہی ہے i will be very happy to come i will be very happy to come میرے ساتھ repeat کیجئے i will be very happy to come میں ضرور آنگا ہم یہ بھی کہہ ساتھ ہیں کسی نے دعوت دی i will definitely come i will definitely come definitely repeat کیجئے definitely اس مطلب ضرور لازمی must کے معنی میں sure کے معنی میں i will definitely come i will definitely come یہ بہت اچھا رہے گا that would be great that would be great یہ بہت اچھا رہے گا that would be great دعوت قبول کرتے ہوئے ہم یہ تین قسم کے جملے اس انداز سے کہہ سکتے ہیں دو مزید جملے دیتے ہیں accepting the invitation دعوت دعوت قبول کرتے ہوئے جب ہم دعوت کو ہم دیتا ہے اس کو جب ہم قبول کرتے ہیں accept کرتے invitation کو تو خمجی بھی کہہ سکتے ہیں میں انکار نہیں کہہ سکتا i can't say no مطلب کہ میں ضرور آنگا another way of saying it i can't say no مطلب میں نہیں نہیں کہہ سکتا میں نہیں نہیں کہہ سکتا ان کے میں ضرور آنگا i can't say no میں انکار نہیں کر سکتا i can't refuse i can't reject i can't refuse i can't say no میں انکار نہیں کر سکتا ہاں اس کو انکار نہیں کیا رہ سکتا yes it cannot be denied yes it cannot be denied cannot کی چھوٹی form can't بھی اسمال کتے ہیں جو میں نے یہاں پہ استعمال کیا ہے can't یہ چھوٹی form کس کی ہے right here this word کی cannot کی چھوٹی form ہے contraction بولنے میں can't کا ذرا استعمال کرتے ہیں yes it cannot be denied it can't be انکار نہیں کر جا سکتا مطلب ضرور آئیں گے اچھا اگر آپ نے دعوت قبول نہ کرنی ہو تو اس کا دعوت قبول کرنا تو ٹھیک ہے ہم سب لوگ we love to do it لیکن دعوت قبول نہ کرتے ہوئے کس طرح کے phrases کا استعمال کرنا یہ بڑا important ہے وہ اس لیے جب کسی کو نہ کرنا ہو تو اس کو بڑے ہی polite انداز میں آپ نے نہ کرنی ہے ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ انکار کر رہے ہو اس کو برا لگے not accepting the invitation دعوت قبول نہ کرتے ہوئے اس انش کیا ہوتی ہے not accepting the invitation invitation ہو گیا دعوت accept not accepting نہ کبول کرنا دعوت کو برا جنرہ دکھتے ہیں آپ کی دعوت کا شکریہ لیکن thank you for your invitation but آگے آپ اس کو بتا سکتے ہو reason for example اگر وہ reason یہ ہے کہ آپ نے paper دینا ہے یا ڈاکٹر کی appointment ہیتھ آپ کی سکتے ہو thank you for your invitation but i have a doctor's appointment آپ کی سکتے ہو thank you for your invitation but i have to prepare my exam چھیک ہے thank you for your invitation but remember جب آپ کسی کو درک نی گی سکتے نو i will not come that 's not polite یہ شایستہ نہیں ہے آپ نے ہمیشہ ایک reason بیان کرنی ہے کیوں نہیں آہ سکتے سب سے پہلے thank you سے اغاز کریں thank you for your invitation then بتائیں reason بات تو آپ ایک ہی کر رہے ہو انکار ہی کر رہے ہو لیکن آپ اس کو polite رہے 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 کہنے والے کو ڈعوت دینے والے کو برا محسوس نہ ہو thank you for your invitation انیس چونکہ ہمیں ہمارا اتنا اس سے expose نہیں ہوتا ہم اقصر اکار سخت جملے بھی کہہ جاتے ہیں جو ہمیں استناب کرنا چاہیے تو right way is thank you for your invitation but i have a doctor appointment جو بھی آپ کی وجہ و دیان کر رہے کاش میں آسکتا لیکن another way of saying it i wish i could come but i wish کاش i could come میں آسکتا لیکن i wish i could come but i have a doctor's appointment یا جو بھی reason ہے وہ یہاں پہ بیان کرو گے میرے ساتھ repeat کیجئے i wish i could come but جملہ no.3 دیکھتے ہیں مجھے ڈر ہے میں نہیں آسکوں گا ایک اور انداز i am کی چھوٹی فاہ ہے um اسے پڑھنا ہے um i am afraid i am کی چھوٹی فاہ ہے i am afraid بھی کھے سکتے ہیں i am afraid i won't be able to come یہ will not کی چھوٹی فاہ ہے won't i am کی چھوٹی فاہ um پڑھنا ہے اس کو i am کی چھوٹی فاہ ہے یہ um i am afraid مجھے چھوٹی فاہ ہے i will not be able to come میں نہیں آ سکنی ہا میرے ساتھ پڑھئی i am afraid i am afraid i won't be able to come کھوش اور مزید جنگے دعوت قبول نہ کرنے کے لیے not accepting the invitation not accepting the invitation دعوت قبول نہ کرتے ہوئے آپ کے پوشنے کا شکریہ مگر thank you for asking but یہ ہے آپ نوٹ کریں ہم کہیں بھی نو اسے آغاز نہیں کیا ہم انکار کر رہی ہیں لگے ہم نے یہ نہیں کہ no i will not come یہ ہے real english this is the way you should be speaking polite way okay thank you for asking thank you for asking پوشنے کا but i have to go to a doctor مجھے آپ کو انکار کرتے اچھا نہیں لگ رہا مگر i don't like denying you but again but کے بعد آپ نے کچھ add کر نا ہے i don't like denying انکار کر na you آپ کو لیکن but i don't like denying you but i have a doctor's appointment i have a paper which i have to prepare but i have to take care of my grandmother i have to look for my father my mother you know things like that i really want to come i really want to come i really want to come but i have to take care of my mother i have to look after my kids you see whatever you can say to to have seen that we can do what we do 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 can do we can do what a good can do things do what praising praise how do what can do what can possible sentences ہیں چلتے ہیں تم بہت تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو you look great today you میں نے پہلے بھی کہا تھا تم یہ آپ کے لئے look دکھائی دیتے ہو لگ رہے ہو great بہت اچھے بہت زیادہ today آج today اسے two day نہیں پڑھنا اختلا لوگ اس کو two day پڑھتے ہیں you look great today وہ دو دن کی آواز لگتی ہے اسے دو نہیں کہتے ہیں two کو today پڑھنا ہے اسے دو دے تم آج بہت اچھے لگ رہے ہو you look great today میرے ساتھ پڑھئیے you look great today اگرہ سنٹنس آپ کس قدر خوبصورت ہو how handsome how کس قدر handsome مرد کے لیے beautiful عورت کے لیے how handsome you are اگر وہ مرد ہے اگر وہ عورت ہے تو how beautiful you are ہم اکثر بولنے میں حیال نہیں کرتے ہم مرد کو بھی beautiful کہہ رہے ہوتے ہیں اور عورت کے لیے تو ہم beautiful اسمال کرتے ہی ہیں لیکن آپ نے حیال کرنا ہے کہ مرد کے لیے آپ نے handsome کا لفظ اسمال کرنا ہے males کے لیے اور beautiful for the females آپ کس قدر خوبصورت ہو how beautiful you are praise کر رہے ہیں how handsome you are اسے handsome نہیں پڑنا d نہیں پڑنا handsome اس میں d silent ہے how handsome you are یا how beautiful you are اور جو نہ دیکھتے ہیں تعریف کرنے کے لیے again تعریف کے لیے اس تک میری جذبات پہنچا دو convey پہنچانا دینا my feeling میری جذبات to him اس تک اس تک میری جذبات پہنچا دو convey my feelings to him بہت اچھا سنٹنس ہے convey my feelings to him convey پڑھئے convey my feelings to him اس تک میری جذبات پہنچا دو تعریف کرنے کچھ اور جملے دیکھتے ہیں while praising کے لیے تعریف کرتے ہوئے while praising آپ بہت اچھے لگ رہے ہو you look great you look great you look great سہرہ تعریف جب آپ کریں گے تو you have to make sure کہ آپ کی ٹون جو ہے لے جائے ہیں وہ بھی تھوڑا سا تھا excited ہو you look great آپ بہت اچھے لگ رہے ہو اگلا جمعہ دیکھتے ہیں آپ نے کتنا زبردست کیا ہے کوئی اچھا کام کرے کوئی اچھی پرفارمنس دے پیپرز میں ہو یا ویسے ہم کہتے ہیں how tremendously you have done it how tremendously پڑھیں اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا چاہتا آپ کے لیے لیکن پریز آپ دو سے چار پانچ ساتھ بار ریپیٹ کریں ترمینڈسلی 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 کٹھا پڑیں ترمینڈسلی how tremendously you have done it تریف کے لیے ہم نے دو اور مزید دیکھی ہیں پریزز یہاں پہ اس سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے مبارک بات دیتے وقت while congratulating کہ کسی کو مبارک بات دیتے وقت ہم کس قسم کے sentences کو استعمال کر سکتے ہیں simply ہم کر سکتے ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو congratulations to you very much congratulations congratulations پڑھیں میرے ساتھ کون congratulations congratulations پڑھیں congratulations to you very much congratulations to you very much ہرگا جملہ آپ کو مبارک ہو congratulations to you simply ہم کہہ سکتے ہیں congratulations to you جیسے میں یہاں پڑھا یہاں پہ ہم نے very much کا استعمال کیا تھا یہاں پہ اس کا استعمال نہیں ہے congratulations 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 to you یہ دوسرہ آپ کو اپنے زبان پہ اس کو پریکٹس کرنے پڑھے گی congratulations to you آپ کو مبارک ہو یہاں کہہ سکتے ہیں زبردست great great میرے ساتھ کہیے great مبارک بات کے لیے کچھ اور فریزیں دیکھتے ہیں میری طرف سے مبارک بات قبول کریں accept greetings from me میری طرف سے مبارک بات کبول کریں accept greetings from me greetings مبارک بات accept کبول کریں from me میری طرف سے accept greetings from me میری طرف سے مبارک بات کبول کریں اگلا سنتیس دیکھتے ہیں مبارک بات ہو آپ کو congratulations to you congratulations to you مبارک بات ہو آپ کو congratulations to you مبارک بات و تریف کا جواب دیتے ہیں وقت responding to congratulations and compliments مبارک بات responding to ہم کیسے اس کا جواب دے سکتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہم کہتے ہیں thank you very much thank you very much آسانا اور simple ہے آپ کا بہت شکریہ thank you very much میری ساتھ کہیے thank you very much thank you very much اگلا sentence آپ کی تریف کرنے کا شکریہ thank you for your compliment آپ کی تریف کا شکریہ thank you for your compliment شکریہ for you for your آنا ہے یہاں thank you for your compliment آپ کی تریف کرنے کا شکریہ آپ کا ایسا کہنے کا شکریہ thank you for saying that thank you شکریہ آپ کا for saying that ایسا thank you for saying that آپ کا ایسا کہنے شکریہ کچھ اور مزید جملے دیکھتے ہیں جب ہم ریسپونڈ کرتے ہیں جواب دیتے ہیں مبارباد اور تریف کا نیک خواہی شاعت شکریہ اس چینلیش ہوتی ہے thanks for the good wishes good wishes نیخواہ شاعت thanks شکریہ thanks for the good wishes میرے ساتھ پڑھئیے thanks for the good wishes اگلا سنت آپ سے سن کر بہت اچھا لگا nice to hear this from you nice to hear اچھا لگا سننا nice اچھا to hear سننا this is go from you آپ سے آپ کی طرف سے یا تمہاری طرف سے آپ کی طرف سے آپ سے یہ سن کر بہت اچھا لگا nice to hear hear کہنے سے hear سننا سننا nice to hear this from you nice to hear this from you آپ سے یہ سن کر بہت اچھا لگا اچھا جی اب معذرت کا اظہار کرتے کہ کوئی کام اگر آپ نہیں کر سکتے یا apologize کرنے کے لئے معذرت کوئی ایسی situation میں جہاں آپ کو معذرت کرنی پڑے apologize کرنا پڑے کوئی آپ سے غرتی ہو جائے یا آپ میں ایسا کام کیا جو کسی کو hurt کیا ہو تو اس کے لئے ہم کس قسم کے جملوں کا آغاز کر معذرت کا اظہار کرتے ہوئے when apologizing مجھے بہت افسوس ہے i am very sorry i am very sorry مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ میں for example میں کل نہیں آسکا آپ کی دعوت پر i am very sorry i couldn't come yesterday مجھے بہت افسوس ہے i am very sorry i am i am very sorry مجھے بہت افسوس ہے یا کہ سب ماف کی جیگا i'm sorry maaf کی جیگا i'm sorry یہ i am کی چھوٹی فارم ہے یہ اوپر پڑھا ہے i am اس کی چھوٹی فارم کیا ہے i'm i'm sorry پڑھ یہ i'm sorry میں معذرت ہوا ہوں i'm sorry maaf کی جیگا i'm برائے مہربانی میری معذرت قبول کیجئے please accept my apologies برائے مہربانی میری معذرت قبول کریں کہ میں کل نہیں آ سختہ کلاس میں please accept my apologies that i can't come to class tomorrow please accept my apologies میری معذرت apologies معذرت میری معذرت قبول کیجئے please برائے مہربانی accept قبول کرنا my apology میری معذرت please accept accept my apologies برائے مہربانی میری معذرت قبول کریں کچھ اور sentences دیکھتے ہیں معذرت کا عزا قب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں i apologize to you i apologize to you کہ میں آپ سے پھر سا روڑ ہوا whatever میں آپ سے معافی چاہتا ہوں i مجھے واقعی افسوس ہے i am کی چھوٹی فام again i am really sorry i am really sorry i am late آپ جب پہ گئے ہو لیکن آپ late ہو تو کس طرح سے آپ معذرت کا اظہار کریں گے apologize کریں گے مجھے واقعی افسوس ہے i am really sorry i am کی چھوٹی فام i am really sorry اچھا جی وہ ہم نے معذرت کا اظہار گیا تھا اب معذرت کو یہ آپ سے عذر کرے تو معذرت قبول کرتے وقت when accepting an apology تو ہم کس کو سمتے جملے phrases کہہ سکتے ہیں بول سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں وہ کیا ہے کوئی مسلا کوئی ضرورتativo there is no need there is no need for saying sorry for apologizing ہم آنگے کہہ سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں معجد کی there is no need of apologizing there is there is no need میرے ساتھ کہیے there is no need اگلا سنٹینس اس طرح کہنے کی بالکل ضرورت نہیں needless to say needless to say sorry for not coming yesterday whatever اس طرح کہنے کی بالکل ضرورت نہیں needless to say بالکل ضرورت نہیں to say کہنے کی اس طرح کہنے کی بالکل ضرورت نہیں needless to say اچھا expression ہے again ماذا قبول کرتے ہیں کچھ اور جملے اسے بول جاؤ forget it just forget it forget it forget it اسے بول جاؤ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے no need to mention ضرورت نہیں ہے یسے ہمیں کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے sorry میں کل نہیں آ پایا آپ کے دعوت پر تو ضرورت نہیں ہے no need to mention no need to mention my friend no need to mention ضرورت نہیں ہے ہم دردی دکھاتے ہوئے ہم کس قسم کے اب ہم سکیں گے کہ ہم دردی دکھاتے ہوئے کس قسم کے جملوں کو ہم استعمال میں لے سکتے ہیں ہم دردی دکھاتے ہوئے showing sympathy آپ کو پتا ہے جب کسی شخص کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں پر ہمیں ضرورت پڑے کہ ہم اس کے ساتھ sympathize کریں ہم دردی دکھائیں اس situation ہم کس قسم کے جملوں کا استعمال کریں یہ جان کر دکھ ہوا it was sad to know اب دکھ کی situation کوئی بھی ہو سکتی ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی accident ہو گیا ہے کوئی خدا نہ خاصتہ اللہ کو پیدا ہو گیا ہے یا کوئی اپنے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکا یہ جان کر دکھ ہوا it was sad to know about the you could say accident of your brother or sister whatever یہ جان کر دکھ ہوا it was sad to know اس کوئی اس بھی کیسے سکتے ہو دکھ ہے it is sad to know یا it was sad to know it was sad غمگین دکھ to know جاننا یہ جان کر دکھ ہوا اگرہ سنکنس سبر کریں سب ٹھیک ہو جائے گا be patient everything will be fine سبر کریں be patient everything ہر چیز will be fine ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائے گی will be fine ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گی be patient کہیں میرے ساتھ be patient exactly be patient سبر کریں everything will be fine everything ہر چیز will be fine ٹھیک ہو جائے گی be patient everything will be fine اگلا سنکنس دیکھتے ہیں مجھے بھی شدید سبما ہوا ہے مجھے بھی شدید سبما ہوا I am also shocked I am also shocked سبما ہو نا ٹھیک ہے تھی مجھے ساب پڑھی ہے shocked shocked I am also shocked to know about the accident مجھے بھی شدید سبما ہوا ہے جان کر یہ جان کر accident کے بارے میں جان کر I am also shocked to know about the accident یہ shocked ہے اسے شدید سبما کے معنی میں ہم کہیں گے I am also shocked کچھ اور فریزز دیکھتے ہیں ہم دردی دکھاتے ہوئے سخت لمحات بانٹنے دو let me share these hard moments let me share مجھے بانٹنے دو یہ اچھا expression ہے let me share مجھے بانٹنے دو these hard moments یہ صحت لمحات these this کی جمع ہے these hard moments hard moments moments لمحات کو let me share these hard moments مجھے یہ صحت لمحات بانٹنے دو بہت اچھا expression ہے میں چاہوں گا کہ آپ ضرور استعمال کریں let me share these hard moments خدا تمہاری اس مشکل میں مدد کرے may god میں نے پہلے بھی کہتا دعا کے لئے استعمال کرتے ہیں may god help you in this difficulty مشکل difficulty may god help you help this difficulty آگے ہماری جو situation ہے کسی سے کچھ دیر کے لئے رخصت لیتے ہوئے جیسے آپ جاپ پر ہیں کلاس پہ ہیں آپ دوستوں کے ساتھ ہیں تو آپ کہیں جانا ہے پھوڑی دیر کے لئے تو آپ کیسے رخصت لے سکتے ہیں کسی سے کچھ دیر کے لئے رخصت لیتے ہوئے taking leave of someone for a while taking leave from someone for a while taking leave from someone for a while کسی سے کچھ دیت ہوئے رخصت لیتے ہوئے پہلا سنتیز معاف کرنا میں ایک میٹ میں واپس آتا ہوں I'm sorry I will be back in a minute I'm sorry I will be back in a minute یہ دل کس چھوٹی فارم I'll سوال کرتے ہیں I'm sorry I'll be back in a minute I am sorry I will be back in a minute معاف کرنا میں ایک مٹ میں واپس آتا ہوں I am sorry I will be back in a minute ایک لمحے کے لیے معجرت sorry for a moment sorry کہتے ہیں معجرت کو for a moment moment ہوتا ہے لمحہ moment کیا ہوتا ہے جی یہ right ہے لمحہ ایک لمحے کے لیے معجرت sorry for a moment کہیں مت جانا میں آرہا ہوں اکثر ہم کہتے ہیں دوستوں کو کہیں مت جانا میں آرہا ہوں کہیں میں جانا I'm just coming don't go anywhere I'm coming excuse me don't go anywhere I'm coming don't go anywhere I'm coming کچھ مزید جو نے دکھتے ہیں کسی سے خود دکھلی روشت دینے کے لیے جو ہم سوال کرتے بس ابھی آ واپس آیا just coming back بس just کے معنو میں بس کو ہم just کہتے ہیں انگلش میں ابھی واپس آیا coming back بس ابھی واپس آیا just coming back ذرا رکھو میں ابھی آتا ہوں wait a minute I'm coming wait a minute wait a minute ایک minute کا انتظار کرو I'm coming میں آیا یا ذرا رکھو میں ابھی آتا ہوں wait a minute I'm coming حساب پڑھ یہ wait a minute I'm coming یا ہم یہ بھی کہتے ہیں صرف ایک minute just a minute just a minute یہ بعض وقت ہمیں کچھ کام کرتے ہوئے ہمیں وجہ بتانی پڑتی ہے کہ ہم نے وہ کام کیوں نہیں کیا تو وجہ بتاتے ہوئے ہم اس صورت میں ہم کس قسم کے phrases کا words کا ظہار کرتے ہیں بور سکتے ہیں تو وہ ہم آج سکھیں گے ابھی سکھیں گے اس سلائیڈ اسی بجا سے therefore for example situation کیا ہے کہ میں اگر بچہ گھر لیٹ آتا ہے تو اس کی ماں باپ اسے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہاں تھے تو وہ بتائے گا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھا اسی وجہ سے میں لیٹ ہوں ٹھیک میں اپنے دوست کے ساتھ تھا I was with my friend therefore اسی بجا سے I am لیٹ میں لیٹ آیا ہوں گھر ٹھیک تو اسی بجا سے therefore اصل میں in fact اصل میں میں اپنے دوست کے ساتھ تھا اس لیے میں لیٹ گھر آیا ہوں in fact I was with my friend so I came late اصل میں in fact تو کوئی وجہ بتانی ہو تو ہم اس طرح فریز کا استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ not because ایسا نہیں ہے کیونکہ not because not because کا استعمال کرتے ہیں کچھ اور sentences سکھتے ہیں کچھ اور فریز سکھتے ہیں تم نے دیکھا یہ اس طرح سے ہے again explain the reason میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں وجہ بتاتے ہوئے you see that's the way it is you see that's the way it is you see that's the way it is تم نے دیکھا یہ اس طرح سے ہے that's the way it is میری بات غور سے سنو listen to me carefully listen to me carefully میری بات غور سے سنو listen to me carefully میری بات غور سے سنو پھر ہم reason بتاتے ہیں میری بات غور سے سنو میں اس ویسے لیٹ آیا ہوں کہ میں اپنے دوست کے ساتھ تھا listen to me carefully I came late because I was with my friend listen to me carefully میری بات غور سے سنو اب یہاں ہم سیکھیں گے اس سلائیڈ میں ہم سیکھیں گے رضا مندی والے کیا آپ رضا مند ہیں ہم کیا آپ رضا مند ہیں اس صورتح حال میں ہم کون سے فریز کا استعمال کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سنٹنس کیا ایسا ٹھیک ہے یا is that okay کیا ایسا ٹھیک ہے is that okay for example کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں 9 بجے آ جاؤ is that okay that I come at 9 کیا ایسا ٹھیک ہے جب ہم نے کسی کی درزا مندی لینی ہو تو ہم کیسے اس کا استعمال کر is that okay for example student teacher سے کہتا ہے کہ میں 9 بجے آجا ہوں is that okay to come at 9 کیا ایسا ٹھیک ہے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے what is your intention what is your intention what is your intention to come at 9 or 10 آگے ہم یہاں پہ رضا مندی پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے what is your intention intention ہے ارادہ تمہارا کیا ارادہ ہے آوگے یا نہیں آوگے ٹھیک ہم پوچھ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ agree ہو یا نہیں ہو do you agree what is your intention آپ کا یا تمہارا کیا ارادہ ہے تو کیا تم ڈیش کے لیے تیار ہو تو کیا تم پارٹی کے لیے تیار ہو تو کیا آنے کے لیے تیار ہو تو کیا تم سکول جانے کے لیے تیار ہو کچھ بھی کیس میں تو کیا تم ready for party say it with me so are you ready for party کچھ اور جو میں دکھتے ہیں رضا مندی کیلئے کیا تم کائل ہو گئے ہو so are you convinced are you convinced convinced میں کائل ہو نا کائل ہو نا convince میرے ساتھ کہ یہ convince یہ جو words ہیں یہ بہت آپ لیے vocabulary میں improvement کے لیے بہت اچھے ہیں convinced کا مطلب کیا ہے کائل ہو نا کیا تم کائل ہو گئے ہو are you convinced کیا تم کائل ہو گئے ہو یا کیا آپ کائل ہو گئے ہو are you convinced تمہارا کیا حیال ہے اگلا جملہ کہتے ہیں تمہارا کیا آپ سوچتے ہو یا تمہارا کیا خیال ہے what do you think اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں agree ہوں میں رضا مند ہوں i agree تو اس صورت میں ہم کسنا سے اپنے رضا مندی کا اظہار کرتے ہیں اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں ہاں میں رضا مند ہوں yes i agree agree کہتے ہیں رضا مندی کو ہاں میں رضا مند ہوں yes i agree next sentence آپ نے مجھے قائل کر لیا ہے آپ نے مجھے قائل کر لیا ہے یا تم نے مجھے قائل کر لیا ہے you have convinced me convinced میں نہیں قائل کر نا perfect ہے یہاں پہ grammar کے لیے میں آپ کو tenses کے لیے کے لگا ایک سیریز سٹارٹ کرنے والا ہوں grammar کے حوالے سے وہ بھی میں آپ کے ساتھ جد ہی شیئر کر گا آپ نے مجھے قائل کر لیا ہے perfect ہے you have convinced me you have تم نے کر لیا ہے convinced قائل می مجھے آپ نے مجھے قائل کر لیا کوئی اور چارہ نہیں ہے there is no other choice چارہ means رستہ choice selection there is no other choice کوئی اور چارہ نہیں ہے there is no other choice یہ بھی اپنی رضا مندی کے اظہار کو yes یا پولیٹیف انداز میں کہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا yes i agree you have convinced me there is no other choice آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں دو اور جو میں دیکھتے ہیں رضا مندی کے اظہار کے لیے میں بھی یہی سوچ رہا تھا i was thinking the same thing i was past i was thinking میں سوچ رہا تھا the same thing یہی چیز i was thinking the same thing i was thinking the same thing میں بھی اسی چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا ہاں ہاں بالکل yes of course ہاں بالکل رضا مندی کے اظہار کے لیے would you like to come tomorrow oh yes of course ٹھیک ہے اس صورتحال میں ہم ایسے بولتے ہیں ہاں ہاں بالکل yes of course اب آگے دکھتے ہیں کہ غیر مندی دکھاتے ہوئے when you disapprove یا disagree showing disapproval یا disagreement showing disapproval یا غیر مندی کا اظہار کرتے ہوئے ہم کس قسم کے phrases کا جبلوں کا استعمال کرتے ہیں سب سے پہلا دکھتے ہیں میں اس سے الگ سوچتا ہوں I think differently I think differently یہ اچھا انداز ہے کسی سے disagreement کرنے کا رادہ آپ کہیں نہیں آپ سے اتفاق نہیں کرتا it is good that you I think differently میں الگ سے سوچتا ہوں I think differently مختلف سوچنا الگ سوچنا differently I think میں سوچتا ہوں میں قائل نہیں ہوا ابھی میں قائل نہیں ہوا ابھی یا میں ابھی قائل نہیں ہوا I am not convinced yet ابھی میں قائل نہیں ہوا ابھی یا میں قائل نہیں ہوا نہیں ایسا ممکن نہیں again ہم disagreement شکر نہیں ایسا ممکن نہیں that's not possible no that's not نہیں ہے possible ممکن نہیں ایسا ممکن نہیں ہے no that's not possible تو اور جملے دیکھتے ہیں میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں I'm not with you on this for example on this suggestion on this matter کچھ بھی کہہ سکتے ہیں I'm not with you on this matter میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں I am not with you I am بھی چھوٹی فار I'm I'm not with you میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں یعنی کہ میں آپ سے different سوچ ہوں ٹھیک کیونکہ ہم یہاں پہ غیر عظام شکر رہے ہیں آخری جملہ غیر عظام دکھاتے ہو میں نہیں جانتا I don't know I do not know I don't 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 know میں نہیں جانتا I don't know sometimes ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مکمل طور پہ یا جذوی طور پہ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے شوئنگ پارشل کانسنٹ تو ہم کس طرح سے اس کو اظہار کرتے ہیں ہم اس اتفاق نہیں کر رہے ہوتے جذوی مکمل طور پہ ہم جذوی دکھاتے ہوئے اس کو ہم کہتے شوئنگ پارشل کانسنٹ کانسنٹ مہتے ہیں رضا مندی اپروول رضا مندی اگریمنٹ ٹھیک جذوی رضا مندی دکھاتے ہوئے اس رضا میں ہم کس طرح جب استعمال کر سکتے ہیں میں مکمل طور پر آپ سے متفق نہیں ہوا مگر میں جانتا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر ٹھیک ہم یہاں پہ کسی کے ساتھ اگری نہیں اور ہم جذوی رضا مندی دکھا رہے ہیں اس لئے ہم پتا ہے آپ ٹھیک ہو لیکن میں جانتا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہو مگر I know you are right but and then you tell the situation کہ کیا وجہ ہے کیوں آپ اس پہ راضی نہیں ہو I know you are right but یہ معاملہ ایسے نہیں ہے but this matter is not like this I know you are right but ٹھیک میں جانتا ہوں آپ ٹھیک کہتے ہیں مگر I know you are right but I know but I know but I know but I will not come at this time آپ اس میں جزوی رضا مندی اضہار کر رہے I know but خوش 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 دکھتے ہیں میں متمن نہیں جزوی رضا مندی کو دکھانے کے لیے میں متمن نہیں I am not satisfied I am not satisfied ٹھیک ہے لیکن پہلے اب حام دور کر لیں okay but first clear up دور کر نا صاف کر نا حتم کر نا some ambiguity اب حام amb ambiguity پڑھے سے ambiguity 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 okay but first پہلے clear up صاف کریں ختم کریں دور کریں some کچھ ambiguity اب حام شک کبھی کے معنی میں اسمار ہوتا ہے okay but first clear up some ambiguity ٹھیک ہے لیکن پہلے کچھ اب حام دور کر لیں میرے ساتھ پڑھئی okay but first clear up some ambiguity okay جی اب ہماری ڈیسی سیچویشن ہے that is ہاں سمکہ پر نیک خواہ شاعت کا اظہار کرنا expressing good wishes on a special occasion پہلے ہم نے کیا تھا جزوی طور پر اپنا agreement شو کرنا دستگریک ہونا اب ہم آ رہے ہیں خاص موقع پر نیک خواہ شاعت کا اظہار کیسے کی رہتا ہے expressing good wishes on a special occasion اس کو دکھتے ہیں آپ کے لئے دن مبارک ہو مبارک ہو بہت ازی ہے اللہ یہ دن بار بار لائے برڈک لئے کہ سکتے شادی نہیں کہیں گے میں اللہ برنگ دس دے اگین 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 یا آپ میری سرمین اینیورسری ہے اس پر بھی کہہ سکتے ہیں یا سکس ہے تو بار بار کہہ سکتے ہیں اللہ یہ دن بار بار لائے میں اللہ برنگ دس دے اگین اگین میں میں پہلی بھی کہا تھا دعا کے لئے استعمال کرتے ہیں میں اللہ برنگ دس دے اگین اگین بار بار اللہ مبارک کرے گر ب 말� اللہ مبارک کرے God bless you God bless you on this birthday God bless you on this marriage ceremony God bless you on this marriage anniversary God bless you your success in the examination whatever the situation is you can accordingly set it اللہ مبارک کرے God bless may God bless may Allah bless کچھ اور سنڈنسز دیکھتے ہیں خاص موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کے لیے expressing good wishes on a special occasion میں ڈیش کے موقع پر اچھی خواہش کرتا ہوں for example یہ برڈے ہیں میں برڈے کے موقع پر اچھی خواہش کرتا ہوں I wish you well on the occasion of your birthday I wish you I wish you well on the occasion occasion پڑھنا ہے اس کو occasion پڑھئیے occasion I wish you well on the occasion of your birthday اگلا سنڈنسز دیکھتے ہیں میری دعا ہے یہ لمحہ آپ کے لئے خوشیان آئیں may these moments bring you happiness دعا می میری دعا ہے may these moments یہ لمحہ bring you آپ لئے لائے happiness خوشی sorry میری دعا ہے یہ لمحہ آپ کے لئے خوشیان آئیں may these moments bring you happiness اگلا سنڈنسز دیکھتے ہیں آپ کو ساگرہ کی حاصل مبارک ہو آپ کو شادی کی مبارک ہو آپ کو میری سرمنی کی مبارک ہو آپ کو پیپر میں کامیابی کی مبارک ہو کچھ بھی آپ کہہ ستے ہیں ہمیں یہاں پر آپ کو ساگرہ کی حاصل مبارک ہو happy birthday to you happy birthday to you کچھ مزید نخواہی شاد کا جواب دیتے ہوئے ہم کس قسم کے سنڈنسز کا فریز کا استعمال کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کو بھی you too آپ سے یہ سن کر اچھا لگا شکریہ good to hear from you thanks آپ سے یہ سن کر اچھا لگا شکریہ یہ نیک وائشات کو جب آپ کو دے تو اس کے رسپونڈ میں جواب میں آپ اس طرح سے اس کو آنس کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں good to hear this good to hear from you thanks آپ سے یہ سن کر اچھا لگا شکریہ ہرہ سنڈنس آپ نے میرا دن بنا دیا you made my day بڑا اچھا ایکسپریشن ہے بہت سے نیٹیو سپریز کا استعمال کرتے ہیں آپ نے میرا دن بنا دیا you made my day کچھ مزید نخواہی شاد کو جب ہم رسپونڈ کرتے ہیں جواب دیتے ہیں تو اس سے میں ہم انگلیس کے کیا سنڈنس پہ سکتے ہیں simply ہم کہ سکتے ہیں آپ پہ شکریہ کہتے ہیں thank you ہوئی آپ سے کہیں تو آپ اس کو اس کے رسپونڈ میں یا کوئی نخواہی شاد کا اظہار کریں تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں simply thank you اور میری طرف سے آپ کو بھی and you too اور میری طرف سے آپ کو بھی and you too آپ کو بھی جب آپ کو کوئی پیش کرتا ہے کچھ پیش کرتے ہوئے offering something جب کوئی آپ کو کوئی چیز پیش کرے کوئی offer کرے تو ہم اس حصے میں کس قسم کے sentences کا اظہار سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں would you like to کیا آپ کھانا پسند کریں گے for example اردو میں کیا آپ کھانا پسند کریں گے ہم کسی کو کچھ offer دے تو کیا آپ کھانا پسند کریں گے کیا آپ پینہ پسند کریں گے would you اس میں ہم polite انداز میں کسی کو offer کرنے کے لیے would کا استعمال کرتے ہیں would you like to eat for example کیا آپ کھانا پسند کریں گے would you like to eat یہ ہاس آپ کے لیے ہے this is especially for you یہ ہاس آپ کے لیے ہے آپ اچھی سی ڈش بنائی ہے آپ اپنے پیرنٹس کو میمان کو دینا چاہتے ہیں جب offer کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہ سکتے ہیں this is especially for you یہ ہاس آپ کے لیے ہے this is especially ہاس for you this is especially for you آپ کیا لیں گے again offer کرنے ہیں remember what will you take آپ کیا لیں گے what will you take کچھ اور جنگے دیکھتے ہیں کچھ پیش کرتے ہوئے جب ہم offer کرتے ہیں offering something to someone کچھ پیش کرتے ہوئے میرے بانی کر کے تھوڑا اور لیں please take a little more please میرے بانی کر کے take a little more take میرے لینا little more تھوڑا اور میرے بانی کر کے تھوڑا اور لیں please take a little more مجھے پیش کرنے کا موکہ دے اکلا جملا give me a chance to present مجھے پیش کرنے کا موکہ دے give me a chance to present یہ ساتھ پڑھئے give me a chance to present پیش کرنے کا to present پیش کرنے chance موکہ give me مجھے give me a chance to present مجھے پیش کرنے کا موکہ مجھے پیش کرنے کا موکہ